ہرکم بیک ناظرین ذکر کریں گے کہ امریکہ میں جو قرارداد جس کا گزشتہ روز بھی ہم نے اپنے پرگرام میں ذکر کیا ہے پیش کی گئی پاکستان میں انسانی کوک کے خلاف ورزیوں اور مختلف جو ہماری پروسیس میں انٹرفیرنس کے حوالے سے اس پہ آج نائب وزرعظم عساقڈار نے بھی قرارداد اس کے خلاف لانے کا اعلان کیا ہے اور شدید اپنی ناراضگی اور برہمی کا اظہار کیا دفتر خارجہ کی جانب سے بھی بیان جاری ہوئے میں آپ کوکلی آپ سے جانا چاہوں گا ساکر بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو قرارداد ہماری پارلمنٹ میں لائے جائے گی اور ہم کہیں گے کہ امریکہ نے جو یہ قرارداد منظور کر لی ہے تو ہمیں اس پہ بہت غصہ ہے اور ہماری جو حدود ہیں اس کو کروس کیا گیا ہے کیا فرق پڑے گا اس سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو انتخابات ہیں اس کی تحقیقات کے معاملات ہیں ان کا اثر ختم ہو جائے گا میں اس کو تھوڑا سا مختلف انگل سے دیکھوں گا فرق تو دیفنیٹلی پڑتا ہے کہ جو امریکی ایوانی نمائندگان ہیں ان کی جو قرارداد ہے اس کا میٹر کرتی ہے امریکہ کی جانب سے یہ معاملہ ہونا میں اس کو مختلف انگل سے اس طرح دیکھوں گا کہ دوہزار بائیس میں جب سائیفر والا یہ معاملہ آیا تو سائیفر میں جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے میٹنگ بھی ہوئی ڈیمارش بھی ہوئی ایدر بھی اسلامباد سے واشنگٹن سے بھی اور ریکمینڈ بھی انہوں نے کیا جنہوں نے ڈوناللوک کے ساتھ میٹنگ کی تھی اب مسئلہ یہ تھا کہ اس میں یہ تھا یہ سازش تھی یا نہیں تھی ایک طرف زیادی سی بات ہے بعد میں بھی جو ہوئی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے میٹنگ وضاحت بھی کی گئی کہ کوئی ایسی بات نہیں تھی لیکن ڈیمارش ہوا دوسری طرف امران خان صاحب کا موقف تھا کہ نہیں میری حکومت کے خلاف یہ سازش ہوئی اس وقت جتنا بھی معاملہ تھا اس کو اگر سائیفر کے تناظر میں دیکھو سائیفر جو ہے وہ انہوں نے عدالت کے سامنے پیش نہیں کیا تو میری سیکس سینس یہ کہتی ہے کہ شاید اس وقت سے پیش نہیں کیا گیا کہ شاید وہی الفاظ ہوں کہ جو عمران خان صاحب جو کہتے رہے ہیں تو ایسا تناظر نہ بن جائے کہ وہ امریکہ کی مداخلت تو پوائنٹ میرا یہ ہے کہ تب جو مخالفت ہوئی تھی مداخلت تھی یا جو بھی اس کو کہے مطلب اتنا تو کم سے کم ایک ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے نا کہ دونوں فریق ہیں کے درمیان کچھ نہ کچھ تھا کہ ڈیسٹر ڈیمارش کرنا پڑا تو اس وقت اگر میرے خیال ہے کہ کوئی ایسی آواز جاتی کہ وہاں پہ اگر بینیفیشری جو ہے اس وقت کی پی ڈی ایم تھی کہ ٹھیک ہے جی ان کو اگر پیچھے کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی والوں کو غصہ تھا کہ انہوں نے ایسی سازش کی ہے تو آج صورتحال چین تبدیل ہو چکی ہے اب جو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لابنگ پی ٹی آئی نے کی امریکہ میں اور ان کی لابنگ کے بعد یہ سارا کچھ ہوا ہے اور اس کی بینیفیشری جو ہے پی ٹی آئی ہے کہ وہ آٹھ اگست آٹھ فروری کا فیصل یہاں پہ بھی بطالبہ کر رہے ہیں اور امریکنز نے بھی کر دیا اور دوسری طرف حکومت جو ہے وہ اب مشکل میں ہے تو دونوں سینیریو میں دونوں سینیریو میں جو بینیفیشری تھا وہ خوش دوسرے جو ہے وہ میرا یہ خیال ہے کہ دونوں سینیریو میں ہمیں ملک جو ہے وہ مقدم رکھنا چاہیے تھا تب بھی اب بھی تاکہ ایک جو ہے وہ یقجیتی کی آواز جاتی اور جو ملک کی جو آزادی ہے ہماری آزادی ہے ایک مختاری ہے اندرونی جو مداخلت ہے اندرونی مداخلت نہ تب ہونی چاہیے کسی صورت میں بھی نہ آج جو ہے وہ ہونی چاہیے اس پہ ہے یہ ایک انٹرنل معاملہ ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر آپ اسی اینگل سے دیکھیں گے کہ جس طرح دو ہزار بائیس میں دیکھا دو ہزار بائیس میں آپ بینیفیشری تھے آپ نے کہا کچھ بھی نہیں ہے اس وقت تو تعریفیں ہو رہی تھی آج اب جو ہے وہ مسئلہ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو آج آپ اس پہ ترقید کیوں کر رہے ہیں چلیں بھی تھوڑا آگے بڑھتے ہیں میں کمر بھائی اسی پہ آپ ہی کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گا ظاہر ہے اگر یہ قرارداد اس طرح کی وہاں پہ آتی ہے اور پھر ہم اس کی مخالفت میں ہم بھی اپنی قرارداد لانے کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہماری جو خودمختاری ہے اس پہ اپنے آواز اٹھائیے تو کیا اس سے فرق پڑھنے جا رہے ہیں اور پھر کتنی حد تک ہماری حکومت کی کریڈیورٹی باقی رہ گئی ہے دیکھیں مجھے تو خطرہ ہے شبار شریف صاحب کہیں امریکہ پہ حملہ کرنے کی احکامات نہ جاری کر دیں بڑی حمد ہے قرارداد جو ہے لانے کی باتیں ہو رہی ہیں دیکھیں آپ نے جیسے پہلے سوال کیا تھا نا کہ یہ اثر ختم ہو جائے گا یہ معاملہ ہمیں وانس اینڈ فور آل سالو کرنا چاہیے امریکہ نے اگر الزام لگایا ہے تو امریکہ کے آپ مو پہ ماریں اور کرائیں تحقیقات الیکشن میں ہونے والی مبینہ دھاندلی کی اور ان کو کہیں جی آئیں آپ لے کر آئیں ابزرورز انٹرنیشنل اور آ کے ہمارے فارم فورٹی فائی بھی چیک کریں آپ فارم فورٹی سیبن بھی چیک کریں اور آپ کو پتہ چل جائے گا آسانی سے کہ دھاندلی ہوئی ہے نہیں اور جیسے سطر منالہ نے جو مشورہ دیا ہے وہ بلکل زبردست ہے اسی پر عمل کر کے میرے خیال میں حل نکل سکتا ہے اس کا اسی کال نکل سکتا ہے بلکل میرے پاس ٹائم بلکل کم ہے سلمان آپ سے اسی پر ہی ریسپانس چاہوں گا ہم خلاف قرارداد لاکر کیا ثابت کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں اس قرارداد سے کیا ہونا ہے ایک بیسی سرمونیل چیز ہے کسی ٹھیک چیز کے اوپر قرارداد نہیں آئی اس اسیمبلی سے ہمارا رونا یہ ہے ہمارا شکوائی ہے کیا آپ خلاف قرارداد لاکر کر لیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ یہ پوائنٹ آف ویو جو ہے آپ کا یہ کومنٹ جو ہے یہ ایک مکمل جواب ہے کہ اس سے کیا فرق پڑے گا یقینی طور پر تمام جو میرے موزوز میں امانوں کا پوائنٹ آف ویو اس موزوز پہ بھی آگیا ہے میں آپ تمام پینلسٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ